بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں بابر حیات اور آپ دیکھ رہے ہیں 247 اردو نیوز پر ہوم ایکسپینز کے تعاون سے بابر حیات شو ناظرین پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان تیسرا ون ڈے انٹرنیشنل میچ ہونے جا رہا ہے لیکن اس سے پہلے پاکستان ٹیم کے لیے بڑی خوش خبری آئی ہے پاکستان ٹیم ایک بڑا کارنامہ سر انجام دے سکتی ہے اس ون ڈے سیریز میں کیا کر سکتی ہے پاکستان ٹی اور کیا تیسرے ون ڈے انٹرنیشنل میچ میں پاکستان کی ٹیم میں کوئی تبدیلی ممکن ہے کون سی تبدیلی اس میچ میں ہمیں دیکھنے کو مل سکتی ہے پاکستان کی پلینگ الیون کیا ہو سکتی ہے اس کے حوالے سے آج کے اس پروگرام میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں اور پھر بات کریں گے کہ بھارت میں آئی پی ایل میں کھلاڑیوں کی آپس میں لڑائی کو لے کر کے بڑے اس وقت چرچے ہیں اور خاص طور پر جب یہ لڑائی ورات کوہلی کی ہو اور بیچ میں گوتم گم امبیر بھی ایڈ ہو جائیں اور ساتھ میں ہمیشہ سے مشہور نوین الحق بھی ہوں تو یہ لڑائی جو ہے یہ دو آجشہ ہو جاتی ہے اصل کہانی کیا ہوئی ہے ذرا اس کے اوپر بھی آج کے اس پروگرام میں بات کرنے کی کوشش کریں گے لیکن آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش کہ اگر آپ ہمارے نئے بیور ہیں تو پلیز ہمارے اس چینل کو جلدی سے کر دیجئے گا سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پوش کرنا مت بھولے گا مجھے فولو کیجے انسٹاگرام پیٹ بابر ہے اچھو اور ہمارے پیج کو فیس بک پر لائک کر لیجئے گا تو جناب بات سٹارٹ کرتے ہیں آئی پیل میں جہاں گزشتہ روز ایک میچ کھیلا گیا لکنو اور بینگلور کی ٹیموں کے درمیان اور اس میچ کے دوران میچ کے کچھ مومنٹس ایسے تھے کہ جن میں دو کھلاڑیوں کے درمیان آپس میں تلخ کلامی ہوئی تلخ جملوں کا تبادلہ ہوا یہ دو کھلاڑی کوئی عام نہیں تھے اس میں بینگلور کے لیجنڈری بلے باز ویرات کوہلی اور دوسری جانب نوین الحق جو انہوں نے کہا تھا بنیادی طور پر تعلق افغانستان سے وہ لکنو کی جانب سے بیٹنگ کرنے آئے ہوئے تھے ان دونوں کے درمیان جو ہے وہ تلخ جملوں کا تبادلہ ہوا جس کے بعد امپائر اور کھلاڑیوں نے آپس میں ان کے درمیان صلح کروا دی لیکن یہ صلح جو ہے یہ وقتی طور پر ثابت ہوئی اس کے بعد جب میچ ختم ہوا اور جب کھلاڑی آپس میں ہاتھ ملا رہے تھے تو نوین الحق جو ہے انہوں نے ویرات کولی کا ہاتھ جو ہے وہ پکڑتے ہو جھٹک دیا غصے کے ساتھ اس کے اوپر پھر آپ کو پتا ہے کہ ویرات کولی کے کیلبر کے پلئر کو غصہ تو آنا تھا ان کو اور زیادہ غصہ آیا اور وہ تو 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 میمہ میں دوبارہ ایک دوسرے کے ساتھ شریک ہوئے اس دوران گوتم گمبیر آپ کو پتا وہ تو مشہور ہیں ان کو تو موقع ملنا چاہیے ان کو موقع ملا تو وہ بھی آ کر انہوں نے کہا چلو ہم بھی ویرات کولی کے ساتھ جو اپنا پچھلا پرانا حساب کتاب ہے نا وہ برابر کر لیں ان دونوں کے ساتھ آپ کو پتا ہے کہ دوہزار تی تیرہ سے ان دونوں کی بھی آپس میں لگتی ہے تو انہوں نے کہا کہ بھائی دو آپس میں لڑ رہے ہیں تو چلو میں بھی اپنا غصہ ویرات کولی کے اوپر ختم وہ تھوڑا برابر کرتا ہوں تو ان دونوں کے درمیان بھی آپس میں اچھی خاصی پھر تلخ جملوں کا تبادلہ ہوا میں یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں تلخ جملوں کا تبادلہ اس میں باقاعدہ گالم گلوچ کی بات کی جا رہی ہے کہ جناب ایک دوسرے کو گالیاں بھی دی گئی ہیں اب وہ تو غیر پارلیمانی زبان میں میں استعمال نہیں کر سکتا لیکن سوچل میڈیا میں وہ سٹار سٹار لگا کے باقاعدہ وہ گالیاں بتائی گئی ہیں کہ ایک دوسرے کو انہوں نے گالیاں نکالی ہیں اس کے بعد جو یہیں پہ بات نہیں رکی بلکہ جو کائل مائلز ہیں وہ ویسٹرنین پلیئرز کائل میرز بلکہ ان کو کہیں گے وہ اور ویرات کولی آپس میں بات کر رہے تھے میرز کا تعلق آپ کو پتا ہے لس جی سے ہے لکھناو سپر جائنٹ سے یہ بات کر رہے تھے تو ان کو بھی پھر پیچھے سے جو ہے وہ گوتم گمبیر نے کھینچا ہے اور کہا ہے کہ تم اس سے بات نہ کرو پھر ان دونوں کی آپس میں تو تو میں میں ہوئی ہے سو یہ کئی سیشنز ہوئے ہیں اور یہ جو سیشنز ہیں اب ان کو مزید ہوا دی ہے نوین الحق نے اپنی انسٹاگرام سٹوئی شیئر کی ہے انہوں نے کہا ہے جس کا میں ترجمہ آپ کو اب بتا جاتا ہوں وہ کہتے ہیں کہ یو گیٹ وٹ یو ڈیزر یعنی آپ کو وہی ملتا ہے جو آپ ڈیزر کرتے ہیں اور جو ہے وہ مطلب آپ کو وہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ویرات کولی صاحب وہ مل گیا ہے جو آپ ڈیزر کرتے ہیں اور اس کے اوپر اب بھارتی میڈیا میں ایک طوفان مچا ہوا ہے اور بھارتی میڈیا نے کہا کہ یہ سارے کے سارا جو مسئلہ ہے اس کا ذمہ دار کون ہے نوین الحق اس کے اوپر ساری کے ساری ذمہ داری ڈال دی گئی ہے بائی دعوی یہ نوین الحق ویسے یہ ان کی بھی شورت کوئی اتنی اچھی نہیں ہے یہ وہی نوین الحق ہیں جو محمد عامر کے ساتھ بھی ان کا پھڈا رہا ہے آپ کو پتا ہے محمد عامر کے ساتھ بھی اس کا معاملہ بنا لنکن پریمیر لیگ میں بھی آپ کو یاد ہوگا شاہد آفریدی کے ساتھ بھی اس نے بکتمیزی کی تھی تو یہ تو ہے ہی بکتمیز یعنی یہ مشہور بکتمیز ہے تو اس نے وہاں بھی نہیں چھوڑا کسی کو یہ تو ہے ہی جس کو آپ کہتے ہیں نا اب میں اس کے لیے لفظ استعمال نہیں کرتا یہ بچارہ جانا عادت سے مجبور ہے اس کو جہاں پہ موقع ملے گا یہ اپنا آپ دکھاتا ہے اور بتاتا ہے کہ میرا کیا کیریکٹر ہے لیکن بات یہ ہے کہ جہاں پہ میں حصورت موجود ہوں وہاں پہ ایک توتہ بھی موجود ہے اور وہ پریشان ہو گیا کہ یہ میں کیا کر رہا ہوں اور انہوں نے کہا کہ بھائی میرا بھی کمنٹری بیچ میں شامل کرو آپ جو پروگرام کر رہا ہوں بیچ میں توتہ بھی ان ہونے کی کوشش کر رہا ہے بہرحال یہاں پہ توتے کی بات بات میں ہم کریں گے لیکن وہاں پہ توتوں والا معاملہ نہیں ہوا وہاں تو کتا کتی ہو گئے آپس میں کھلاڑی جو ہے سیمپل میں آپ کو بتاؤں کہ بہت وہاں پہ ہوا ہے اور اب یہ جو سوشل میڈیا کی پوسٹ ہے اس کے اوپر بھی کھلاڑیوں کے درمیان ہو جاتی ہیں ایسی چیزیں لیکن میرے خیال میں یہ چیزیں صرف گراؤنڈ کے اندر رہنی چاہیے اس کے بعد اس کو آگے نہیں بڑھنا چاہیے اور خاص اور پہ جب اس کالیبر کا پلیئر دیکھئے کوئی بھی ہو ویرات کولی ایک بہت بڑا پلیئر ہے تو کچھ شرم کرنی چاہیے میں تو یہ کہوں گا نبی نولاک کو کچھ نہ کچھ شرم کرنی چاہیے ایک بڑے کالیبر کے پلیئر کی رسپیکٹ پھر بھی ہونی چاہیے کوئی بھی کرے گا یہاں پہ کوئی اور بھی بڑے کالیبر کا پلیئر ہوتا تو میں ضرور کہتا کہ آپ ینگسٹن ہیں آپ کا ابھی وہ لیول نہیں ہے کہ آپ اس کا مقابلہ کریں ویرات کولی کا آپ کو تھوڑا خیال رکھنا چاہیے اب ریل میننگز میں کون ذمہ دار ہے کون نہیں ہے یہ تو وہی بتا سکتے ہیں جو اس وقت بالکل موقع پر موجود تھے لیکن بہرحال اس موضوع کو اب ختم ہونا چاہیے اور ہم بھی ختم کر رہے ہیں کیونکہ ہمارا اگلا موضوع بہت امپورٹنڈ ہے اور وہ پاکستان کے حوالے سے کہ پاکستان کے پاس ایک بہت بڑا موقع ہے چوتھا تیسرا ونڈے میچ اب پاکستان کھیلنے جارہا ہے کراچی میں پاکستان کے میاری وقت کے مطابق شام چار بجے سٹارٹ ہوگا اور یہ پاکستان کے لیے موقع ہے کہ پاکستان یہ میچ جیت کر سیریز میں تین سفر کی فیصلہ کن برتری حاصل کرے اور پھر آخری دونوں میچز میں پاکستان پھر اپنی بینٹ سٹرنٹھ کو آزمائے پاکستان محمد رزوان کو ریس دے کے محمد حریس کو کھلا سکتا ہے پھر پاکستان اوپننگ میں کسی ایٹ کو ریس دے کے عبداللہ شفیق یا شان مسود کو اوپر ٹرائی کر سکتا ہے اگر آپ نے اس کو فیوچر پلان میں رکھنا ہے اس طرح پاکستان بالنگ میں بھی کھلاڑیوں کو ریس دے سکتا ہے اور یہ ایک بڑا موقع ایک تو یہ ہے پاکستان کے پاس دوسرا بڑا موقع یہ کہ پاکستان کے پاس ایک بار پھر اوڈی آئی میں نمبر ون رینکنگ پہ آنے کا موقع ہے نمبر ون ٹیم بننے کا موقع ہے اس کے لئے پاکستان کو کرنا کیا ہے کہ اگلے تین میچز پاکستان کو جیتنے ہیں اور یوں پانچ سفر سے نیوزی لینڈ کو شکست دینی ہے یعنی پاکستان اگر کلین سویپ کر دیتا ہے وائٹ واش کر دیتا ہے نیوزی لینڈ کو تو پاکستان آئی سی سی ون ڈے رینکنگ میں دنیا کی نمبر ون ٹیم بن سکتا ہے اب جب ہماری ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں نورملی تو یہ ہماری ٹیم پوری نہیں کرتی پچھلی بار بھی آپ کو دیکھا ہوگا آپ نے دیکھا ہوگا پاکستان ٹی ٹون ٹی میں پہلے دو میچز جیتا تھا تیسرے میچ میں نیوزی لینڈ نے کم بیک کیا تھا کیا اس میچ میں بھی نیوزی لینڈ کی ٹیم کم بیک کرے گی یہ دیکھنا ہے ہماری نظر نہ لگے اللہ کرے پاکستان یہ جو ہے نا وہ سموٹ سیلنگ کرے پاکستان آرام سے یہ سیلز جیتے پانچوں میچز جیتے یہ ڈیزرب کرتے ہیں کہ یہ پانچ میچز جیتے ہیں ان کی ٹیم اتنی بڑی ٹیم نہیں ہے کہ اب آپ ان سے میچ ہاریں سیکنڈ سٹرنٹ ٹیم ہے آپ کو جو ہے وہ ان کو کلین سویپ کرنا چاہیے بڑا موقع ہے رینکی میں آئیے پہلے نمبر پہ یہ آپ کے پاس موقع ہے پاکستان کی ٹیم میں کیا تیسرے میچ میں کوئی تبدیلیاں ہو سکتی ہیں جی بالکل ہوں گی پاکستان کی ٹیم میں تبدیلیاں موسٹ پوپر بھی مجھے یہ لگ رہا ہے کہ پاکستان کی جو بیٹنگ ہے اس میں ایک تو فوس چینج ہوگی ہی ہوگی اور آپ کو جو ہے وہ اب عبداللہ شفیق نظر نہیں آئیں گے بلکہ آپ کو پانچویں نمبر کے اوپر اب افتخار احمد ٹیم کا حصہ بنتے ہوئے دکھائی دے سکتے ہیں پاکستان کے پانچویں نمبر پہ افتخار احمد ہوں گے چوتھے نمبر پہ آپ کو محمد رزوان بیٹنگ کرتے ہوئے دکھائی دے سکتے ہیں بالنگ میں بھی کوئی ایک آدھ چینج ہو سکتی ہے بٹ اٹ ڈیپنڈس کہ پاکستان کیا اس میچ میں وہ تبدیلی کرتا ہے یا اس میچ میں صرف ایک آدھ چینج کر کے پاکستان یہ میچ جیت کر سیریز کو سیل کرتا ہے اور اس کے بعد پھر آخری دو میچز میں اپنی بینچ سٹینٹ کو پاکستان آزماتا ہے سو میں ہی سمجھ رہا ہوں کہ پاکستان کو یہ میچ جیتنا چاہیے بہت زیادہ تبدیلیاں نہیں کرنی چاہیے آخری دو میچز میں پھر آپ کھل کر اپنی بینچ سٹینٹ کو آزمائیے اور اپنے ینگ سٹرز کو موقع دیجئے اپنے اداعہ دیجئے گا کمنٹ سیکشن میں بابر عیات کو اجازت دیجئے گا اللہ حافظ